جائیں دوستو اندہ مہدرہ شاہی ادگاہ مسجد اس کا نام آپ لوگوں نے پچھلے سال کئی بار سنا ہو گیا یہ مسجد کافی زیادہ بیوادوں میں رہی تھی اور کرشن جھنمومی کے پاس ہونے کے قارن کئی سارے معاملے بھی اس کے اوپر چل رہے ہیں حالانکہ اب جو اکتہ معاملہ نکل کر سامنے آیا ہے وہ کافی زیادہ حیران کرنے والا بھی ہے اور ہسنے والا بھی ہیں دراصل اس شاہی مسجد کی جو بجلی ہے وہ کاٹ دی گئی ہے اس کے اوپر بجلی چنانے کا آروپ لگا ہے تین لاکھ روپے کا جرمانہ لگا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مقدمہ بھی ٹھوکا گیا ہے اب ایک دھارمک جگہ کے اوپر جب اس پرکار کی کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی بھی وقتی یہی سوچ سکتا ہے جب ہم بھارت کی بات کر رہے ہیں تو کوئی یکت وقتی یہی سوچے گا کہ یہ بدلے کے روپ میں کیا جا رہا ہے یا بدلہ لینے کے لیے کیا جا رہا ہے لیکن واسطوقتہ اس سے کوسو دور ہے یدی آپ بجلی کو اپیوگ کر رہے ہیں اگر ہم ریلوے کی بات کریں تو بھائی ریلوے ایک بھارتی سیوہ ہے تو وہ بھی بجلی کو اپیوگ کرتی لیکن ان کو بھی بجلی کا بل بھرنا پڑتا ہے بھلے ہی وہ بھارت سرکار کے انڈر میں آتی ایسے میں ہی مندر بھلے ہی مندر یا منجد کی ہم بات کر لیں گرودوار یا چرچ کی بات کر لیں تو ان کو کوئی فری میں کوئی چیز نہیں ملتی اگر یہاں پر بھندارہ بھی ہوتا ہے تو بھندارہ بھی کوئی نہ کوئی کرا رہا ہوتا ہے وہ اپنا خرچہ کر رہا ہوتا ہے لیکن بات وہی ہو جاتی کہ بھائیہ جب آپ کو مطلب کوئی چیز کا اپیوگ کرنا ہے تو اس کے پیسے بھی تو بھرنے پڑیں گے اب دیکھئے ہو رہی نا تھوٹو ہر جگہ پر کہ یار دیکھو پتا ہو جرہا ایسا کر لیں بجلی چوری کا روپ لگ گیا پہلے دیکھ جان لیتے ہیں پوری خبر کیا اس کے بعد چلیں گے ٹوٹر کی طرف بھی دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اتر پردیش کی مطورہ میں شریکش نے جن محومی بیواد کا چلتے ہیں شاہی ایدگاہ مسجد چرجہ میں رہی ہے یہ شریکش نے جن محومی کے پاس ہی استثت ہے اس مسجد کی بجلی کاٹ دی گئی ساتھ ہی بجلی چوری کو لے کر مقدمہ درج ہوا اور تین لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا مسجد میں بینا کنیکشن کے بجلی کا اپیوگ کیا جا رہا تھا ویڈیو ریپورٹس کے مطابق مسجد میں بجلی چوری کے اس معاملے کو لے کر ہندوٹ وادی سنگھٹھنو اور شریکش نے جن محومی مکتی نرمان ٹرس سمیت انے نے ارجا منتری اکی شرما اور مکھی منتری یوگی آتتنات شکایت کری تھی اس شکایت میں مسجد میں بجلی کنیکشن نہ ہونے کی جان کر دیتے ہوئے کاروائی کرنے کی مانگ کری گئی تھی اس شکایت کے بعد بجلی بھاگ نے معاملے کی جانچ پر شکایت کو صحیح پائے اس کے بعد عدکاریوں نے بجلی تھانہ اور گوویند نگر تھانے کی پولیس کے ساتھ لے چھاپے ماری کری اس چھاپے ماری کی کمی کری پچاس لوگ شامل تھے چھاپے ماری کی بادوی کاروائی کرتے ہوئے شاہی ادگا کے مسجد کی بجلی کار دی گئی چونکہ ماحول خراب ہونے کا ڈر تھا اس لئے پچاسان نے اس پوری کاروائی کو گپت رکھا تھا ساتھ ہی کاروائی کے دوران پوری طرح سے ویڈیو گرافی بھی کری گئی بجلی چوری کے اس معاملے میں اس ڈیو نے کشنہ نگر اس تھیت بجلی تھانہ میں شاہی ادگا کمیٹی کا سنچالن کر رہی انتظامیہ کمیٹی کے سچے تنویر احمد کے خلاف کہ مسجد دورہ جب تک کنیکشن نہیں لیا تھا تب تک بجلی جوڑی بھی نہیں جائے گی اس پورے گھٹنا کرم کو لے کر اکھل بھارت ہندو مہا سبا کے راستی کوشاک دیکش دنیش شرما نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے گت 28 جنوڑی کو پتر لکھ کر یوگی آدتنات سے بجلی چوری اونک شکایت کر دی تھی اس کے بعد ہی بجلی بھی بھاگ نے کاروائی کری اب ظاہر سی بات ہے یہ ایک ایسی گھٹنا نکل کر سامنے آئی جس کو لے کر ہر کوئی یہی سوچے گا یاد یہ کس پرکار کی چیز ہے مطلب یہ کیا ہوتا ہے آپ بجلی چوری کر رہے ہیں آپ اتنے بڑے دھارمک جگے سے آپ آ رہے ہیں اور آپ بجلی چوری کا آپ کے اوپر آروپ لگ رہا ہے اسی کو لے کر آپ سوشل میڈیا پر بھی کئی لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں اور اپنی رائے مشورہ رکھ رہے ہیں کہ یہی کیا کچھ معاملہ ہے جو نکل کر سامنے آئے ذرا اس طرف بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ ٹویٹ کیا ہے صدیر مشرہ جی نے یہ لکھتے ہیں کہ مطلب کی شاہی عید کا مسجد میں بجلی چوری ہو رہی تھی عوید بجلی کنیکشن کٹا مطلب کی شاہی عید کا مسجد میں بجلی چوری ہو رہی تھی تتہا اس کے سچیف سے دنڈ بھروایا گیا مسجد میں بجلی چوری کر کے جلانا کتنا شرمناک ہے آپ خود ہی سوچیں اسی کے پر گھنشام یادا لکھتے ہیں کہ ان کو شرم نہیں آتی انہوں نے تو اپنے مندر توڑنے اور چورانے میں شرم نہیں کی تو پھر بجلی چوری میں کیسی شرم اتنے ہندو بھائیوں نے اپنا وچار یہاں آ کر بتایا جو جس کے دماغ میں وہ آیا بہار آ گیا مگر آپ لوگ کسی مندر کا ایک بل ہی سنڈ کر دو ہم بھی دیکھ لیں کہ آپ کتنے اماندار ہیں ورنہ آپ لوگوں کو بھی وہی سمجھیں گے جو ہماری برادری پہ الزام لگا رہا ہے مندروں میں بیسے بقاعدہ بل آتا ارے بل تو چھوڑ دو جو بھارتی مندر ہوتے ہیں ان سے ٹیکس تک لیا جاتا ہے یہ تو شاید آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا لیکن پچھلے سال اسی ٹیکس کو لے کر کافی حلہ مچا تھا اور جو وہ ٹیکس آتا ہے اس ٹیکس سے کافی پیسہ ان سب جگہوں پر جاتا ہے یہ بھی شاید آپ کو پتا نہیں ہوگا پھر ٹیک ہے تجوان ایک نے لکھا ہے گیر کانونی قبضہ گیر کانونی حق گیر کانونی آواز اور اب گیر کانونی بجلی پر ان کی وجہ سے کبھی سمجھان پر کوئی خطرہ نہیں آتا یہی سیکلیڈرزم ہے تو غداری آکر کسے کہتے ہیں راجدھانی میں چیک کر لو سننے میں آئین ستالیس سے بل نہیں بھرا کروڑوں کا باقی اسلام اور جہاد کے نام پر ہر گناہ جائز ہے بھائی یہ تو صرف کافروں کیوں بجلی کی معمولی سی چوری تھی یہ صرف نماز پڑھتے ہیں پانچ بار کچھ بھی کریں چوری لوٹ ہتیا سب کچھ جائز ہے سل جی ان کو اس میں کوئی خدا سے ڈر نہیں لگتا ہے واللہ وہی سب باتیں لکھ رہا اچھا ایک اور آیا ان کا اپنی آنکھوں سے کتنے ہی مندر پر میں نے خود بجلی چوری کرتے پندیت جو مندر میں بجا سک بجا بجاتے ہیں ان کو دیکھا ہے کمپلینٹ کیجی نا بلکل کسی نے روکا ہے ان کو ہمیں منموہن نے بتایا ہے اسی لیے سنسو دنوں پر ہمارا حد بنتا ہے آپ کون ہوتے ہیں سوال پوچھنے والے کیا مجد میں بجلی چوری کر اپیوک کرنا حلال ہے کیا ہے بھی خود میرے گاؤں کے بغل میں ایک مندر ہے جس کو یقین نہیں جا کے دیکھ لے بھائی صاحب شہرت گڑ روڈ پکڑا جک کے جاؤ سنو تو کمپلینٹ کر دو ٹویٹ کر رہا ہے بیٹھ کر بستر گرم کر کے ٹویٹ کرنے میں ان کو بھی زیادہ آتا ہے سچن باک سے سارا خرچہ اللہ منیج کر رہے ہیں اور یہاں شاہین باک ساری شاہین باک سے سارا خرچہ اللہ منیج کر رہے ہیں یہاں بجلی بل نہیں دیئے بیچارے سچے سے دنڈ بھروایا اللہ پاکستان پاکستانی کو بھی آٹا نہیں دے رہا ہے بہت انیاء ہو رہا ہے انیاء تو خیر صحیح باتیں ہو رہا ہے تو اس طرح کی کچھ باتیں ہیں جو اس طرح میں سوشل میڈیا پر چل رہی اس چوری کو لے کر دیکھیں میں جو کلوگ یہاں پر بول رہا ہے یہ مندروں میں بجلی چوری ہوتی ہے تو ایسا ہے کہ ان سے ٹیکس بھی لیا جاتا ہے اور میں تو کہہ رہا ہوں اگر آپ لگ رہا ہے کہ مندروں میں چوری ہو رہا آپ بلکل یہاں کر بول سکتے ہیں آپ خود کو صحیح کرو اس کے بعد دنیا کو بولو کے تو دنیا بھی آپ کی سنے گی اور شاید دو چار لوگ تو دھر بھی جائیں تو ایسے میں اب یہی کچھ باتیں ہیں جو اس مسجد کی بھی نکل کر سامنے باقی آپ لوگ از وشاہ میں کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے سنیفر آلت نئے جائے ہیں جائے بارک